امریکہ کی ریاست فلوریڈا کا ایک ڈاکٹر جیمز انسانی جسم کے ڈی اے نے پر 1968 میں کام کر رہا تھا وہ ایک عیسائی تھا اس کے بیوی سیاہ فارم تھی اور اس کے تین بچے تھے اس کے پڑوس میں ایک مسلم فیملی آباد تھی جو بہت خوش و خورم زندگی بسہ کر رہے تھے اچانک مسلم عورت کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کی بیوی عدت میں بیٹھ گئی جیمز کی بیوی کا اس عورت کے گھر آنا جانا تھا اس نے اپنے ڈاکٹر شوہر کے سامنے مسلمان عورت کی عدت کا ذکر بھی کیا ڈاکٹر جیمز نے اپنی بیوی سے کہا یہ کیسا مذہب ہے جو عورت کو چار ماہ اور دس دن تک قید میں رکھتا ہے یہ تو میرے لحاظ سے ایک ظلم ہے عورت اپنے فیصلے میں آزاد اور خود مختار ہونی چاہیے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر جیمز کو سینسی تحقیق کا شوق ہوا اس نے مسلمان عورت کی عدت کے دورانی کی تحقیق اسلامی مطالعہ پر ہی کی اسی دوران ان کے جسم میں ڈی اے نے پر تحقیق شروع کر دی جیسے جیسے وہ تحقیق کرتا گیا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا گیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ مسلم عورت عدت کی بدولت دوسرے مذہب کی عورتوں کی نسبت پاک رہتی ہے اس نے یہ وجہ بیان کی کہ شوہر کا ڈی اے نے بیوی کی جسم میں چار مہینے اور دس دن تک ٹھہرتا ہے جب عورت کے شوہر کی وفات ہو جاتی ہے یا پھر عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو اسلام نے عورت پر چار مہینے دس دن تک عدت اس لئے لازمی قرار دی تاکہ جب طلاق یافتہ عورت یا پھر بیوی دوسری شادی کرے تو اس کے جسم سے پہلے شوہر کے ڈی اے نے کا وجودی باقی نہ رہے جو بھی ختون چار ماہ دس دن کے اندر اندر دوسرے مرد شادی کر لیتی ہے اور وہ کسی صورت پکیزار نہیں رہتی کیونکہ اس کے جسم میں پہلے شوہر کا ڈی اے نے موجود ہوتا ہے جو کہ عدت کے دورانیے میں شادی کرنی والی عورت کے دوسرے شوہر سے پیدا ہنویلی اولاد میں منتقل ہو جاتا ہے اور اس چیز کو دین اسلام میں سختی سے منع کیا گیا ہے یہ تحقی کرتے کرتے ڈاٹر جیمز نے اپنے بیوی اور تین بچوں کے ڈی اے نے سیمپل لیے اور اپنی لیب میں چیک کیا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اسے ملوم ہوا کہ اس کے جسم میں چار مختل لوگوں کے سیمپل پائے گئے اور ان کے بچوں میں سوائے ایک بیٹے کے باقی دو بچوں میں بھی ڈاٹر جیمز پہ علاوہ دو اور لوگوں کے ڈی اے نے سیمپل نکل ہے یہ لمحہ ڈاٹر جیمز کے لیے بہت مشکل تھا اس نے اپنا ایک بیٹا جس نے فقط ڈاٹر جیمز اور اس کے بیوی کا ڈی اے نے پایا اسے اپنے پاس رکھا اور پھر بیوی اور دو بچوں کو چھوڑ کر مسلمان ہو گیا اور اس کے بعد کینڈا میں جا کر ایک مسلمان عورت سے شادی کر لی دیرہ اسلام میں آنے کے بعد اس نے اپنا نام تبیل کر کے ڈاٹر جون رکھ لیا اور اس نے اپنی اسقیمتی ریسارچ کو کینڈا کے ایک اخبار میں اپنی ریپورٹوں کے ساتھ شائع بھی کروایا تھا جب ریپورٹ شائع ہوئی تو ڈاٹر جون کے دوستوں میں سے کافی لوگوں نے اسلام قبول کیا یورپ میں ڈی اے نے پر سیسی تحقیق انیس سو ساٹھ کے اجرے میں شروع کی گئی تھی جبکہ دین اسلام میں صدیوں پہلے عیدت کے بنا پر ڈی اے نے کی طرف اشارہ دیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ خدا کی قسم سچ اور حق بتا دیا ایمان والے تو اسی وقت ہر قول پر ایمان لے آئے تھے موسیقی 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 موسیقی